السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسلسلہ اقوال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ دے کر رزق مانگو جو عوض و حساب کا یقین رکھتا ہے وہ عطا میں سخاوت سے کام لیتا ہے اگر تم اپنے مال کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ بہت جلد تمہیں اس کا عوض دے گا سخاوت کی سیڑی توازو ہے سخاوت اور مال خرچ کرنا شریفوں کی خسلت اور لوگوں کی ایزہ رسانی سے باز رہنا اہل خیر کی علامت ہے دنیا میں لوگوں کے سردار سخی لوگ اور آخرت میں متقی اور پرہیزگار ہوں گے محبت کا سبب سخاوت شعاری اور دین کی درستی کا سبب پرہیزگاری ہے سخی کا وعدہ نقد اور جلدی سے پورا ہوتا ہے اور شوم کا وعدہ ٹال مٹول اور ہیلے بہانے سے گزر جاتا ہے سخاوت سے تعریف اور معافی سے بزرگی حاصل ہوتی ہے جو شخص تیری طرف راگب اور متوجہ ہوتا ہے اس کی مدد اور اعانت تجھ پر واجب ہو جاتی ہے جو شخص دوسرے لوگوں سے صلاح مشورہ لیتا ہے وہ ان کی عقل میں سے ایک حصہ حاصل کر لیتا ہے جو شخص اللہ تعالی کی رضا کی خاطر لوگوں کو اپنا مال اور دولت دیتا ہے اور اس کی خوشنودی کے لیے ان سے روکتا ہے اور اس کی خوشی کے واسطے ان سے محبت رکھتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیتا ہے سرداری کا سبب سخاوت اور دشمنی کا سبب زیادہ جگڑا اور لجاجت ہے نہایت بڑی سرکشی وہ جو قدرت کے وقت ہو اور سب سے اچھی سخاوت وہ جو مقدرت کے ساتھ ہو یعنی ضرورت مند کے ساتھ ہو بہترین بخشش وہ سخاوت ہے جس میں انعامات اور بدلہ لینے کا خیال نہ ہو اور اچھا بھائی وہ ہے جو اپنے بھائیوں کو دوسروں کی طرف محتاج نہ ہونے دے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو پسند آئے تو نہیں